ایک بات بتائیے بابا کہ آپ نے یہ سب چیزیں شروعات کی لیکن بازیل مارگ لے گئے الکی اڈوانی انہوں نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں جہمہ گہ میں شروع ہو گئے تو کام تو آپ نے شروع کر لیا اور مائلیج بی جے پی لیے چلی جا رہے ہیں دیکھیں میں کسی کے اوپر بھی کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہتا اور جہاں تک مائلیج لینے کا پرشن ہے ایک سویس کور لوگوں کو پتا ہے کہ برشنہ اچار کا جو بدہ ہے یہ آج کوئی نیا نہیں میں نے اٹھایا ہے میں قریب تھوڑے روپ میں اس کو اندرے سالوں سے اٹھا رہا تھا اور پانچ سالوں سے اس کو بڑے روپ میں اٹھا رہا تھا اور آج آپ سو آدمیوں سے پوچھ لیے آپ نے بیج جسے کہتے ہیں پوری تیار کر دی اور لیکن فصل کاٹنے کے لیے یہ پلیٹیٹا بیجے پی آ دیں گا پورا ہندوستان اس میں کھڑے ہو ایل کی ایڈوانی جی کیوں ایک بیجے پی کیوں سارے گزے نے بھی پارٹیاں مانی بھتمنٹری جی نے اس وار کہا ہے کہ برشنہ چار اور کالاتھن دیش کی سب سے بڑی سمچیا ہے اور ہم اس کو ساموی کرس سے لڑنا چاہتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں سارے لوگ کھڑے بھابا رام دیو نے اس چیز کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا اچھے یہ بتائیں کہ بھیجے سنگھ سے آپ کا چھتیس کا آنکڑا کیا ہو گیا کہاں پھاس گئی پھاس مانیے حضہ صاحب سے ہماری کوئی کھاندانی دشمنی نہیں مراج گھرانے کے لوگ ہیں ہم تو گھاؤں کے جن کو لوگ آج بھی گمار کہتے ہیں وہاں سے آئے ہیں تو ہمارا نہ کوئی کھاندانی ان سے دھگڑا ہے نہ ان کے ساتھ میں کوئی ہمارا روار کا دھگڑا ہے پتا کہ کیوں اور اب تو کانگریس کے پروکتہ ہی کہتے ہیں دھگویجے سنگھ کے بہن سے کانگریس کا کوئی لینا دینا نہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس تو ان کی کوئی دوائی نہیں ہے کانگریس کے پاس ان کی دوائی ہے وہ ان کا علاج ہے لیکن سدنی پی ایل پونیا یا دھگویجے سنگھ پوری کی پوری جو یو پی کی کانگریس ہے وہ آپ کے اس پہ آگے کہ بھئی اگر بابا ہمارے طرف پہ آئے ہیں تو پھر اپنی بھی انکم ٹیکس ریٹرنز کو جاری کریں اب پر بتائیں کہ ان کا کیا ٹرن اوور ہے اور ان کا کہاں سے پیسہ آتا ہے پلسکات ہر سال اوڈیٹ ہوتا ہے آج یا دیس کے لوگوں نے مجھے گیارہ سر کروڑ پیسی زیادہ یا دی یوگ اور آئیر وید کے لیے اور بھارتی اور سنسکرتی کو پتشتھاپیت کرنے کے لیے دیا تو یہ تو میری کریڈیبلیٹی ہے میرے پرویشوان سر دوئیس کے لوگوں کا اور ان پانچ کروڑ لوگوں کے ساتھ میں مجھے گیا اس راجہ صاحب نے تو جو لوگوں نے کھون پچھے نہیں کہ محنت کی کوئے مجھ کو دیا وہ ان کو کھانا زندگی کھائی دیتا ہے تو میں نے پھر جہا میں نے کہا بھر ہم پہلے تو چڑھیں گے چڑھے گا تو ہم کو چھوڑیں گے پھر ہم نے پرشن پوچھا کہ آخر ان آجادی کی تونسٹھ برشوں میں کانگریس کا راج رہا کا پچپنہ برش ہوتا ہے اس دوران یہ دی کرتا ہے چار سو لاکھ رو پر دیس کا لٹ جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری سے تو کانگریس نہیں بسکتی تو انہوں نے جب مجھ پر اٹیک کیا پھر میں نے سیزا پشن 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 کیا وہی تو دیگوی جی سنگھ یا پویر پونیا کہتے کہ بھئی آپ نے ترسٹ کے نام پر کیا ہوا ہے تو ہم کہاں کہتے ہیں آج سامر رام دیو نے اپنے لیے کیا کیا آج میں زمین پر سوتا ہوں وہی ایک تدر اڑتا ہوں بابا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون جو لوگ آپ کو ڈینیشن دے رہے ہیں ان میں بھی سے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بلاک کا پیسہ آ رہا ہو آپ کے پاس جو آدمی عام آدمی ہیں تو جارہ روپر دی رہا ہے کیسے روپر دی رہا ہے یہ کالتھانے کیا جو آدمی کروڑ بھی تو دیئے جا رہے ہیں کیوں اگر آپ کو کوئی لینڈ خرید کر کے دیتا ہے بابا تو اس کو کیا مانیں گے اسے مان لیجے ودیشوں میں ٹرسٹ کو لینڈ لوگ خرید کے دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ کیا مانیں گے یا وہاں ٹاپو خرید کر کے دے رہے ہیں تو ودیشوں میں بھارت کے طرح اندھیر گرزی نہیں چلتی ہے وہاں سب کچھ اوڈیٹ ہوتا ہے تو ہمارا چاہیے یوشٹن میں ہم کو لینڈ ڈونٹ کی یا یوکی میں ہم کو پورا کا پورا ایک ٹاپو جو ہے وہ دیا ڈونٹ کیا تو اس کی پورے کی پورے وہاں تو ہنڈل پر سے ٹرسپرینسی کی کام ہوتا ہے وہاں کوئی اناکونٹڈ منی کا پرشن نہیں ہے اور ہندوستان میں بھی چاہیے مجھے کوئی ایک روپے دیتا ہے یا کوئی گیارہ روپے دیتا ہے گیارہ سو روپے دیتا ہے گیارہ روپے کی پر رسید کرتی ہے ہماری ایک روپے کی پر رسید کرتی ہے کہ ہمارا پتاس پر رسید میں خرص ہوتا ہو اور جو ہمیں لوگ گیارہ ہزار دیتے ہیں گیارہ لاکھ دیتے ہیں یا کسی نے ایک روپے مجھے دیا تو سو پرتیشت اس کی رسید کرتی گئی ہے ہمارے ٹرسٹ کی جو ہے جو اس کا اکاؤنٹ ہے وہ سو پرتیشت ٹرانسپیرینٹ ہے لیکن میں نے مانا کہ آپ آپ کے پاس آپ وایٹ میں رکھتے ہوں گے لیکن لوگ جو دے رہے ہیں وہ بلاک سا ہو پیسہ ہونے کا مطلب یا ٹرسٹ کے پاس میں دھنا نہیں کہ امیری کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیمانی کہ جہاں پر بھی احسان سب لوگ بیمان ہیں خود کچھ لوگ بیمان ہیں وہ سارے دنیا کو بیمان ماننے لگے یہ تو بہت بہت پراد ہے لیکن بابا ایک بات بتائے کہ جب آپ راج نیتی کے اخاڑے میں آئے ہیں تو اس طریقے کے پرشن تو اٹھیں گے پرشن اٹھائیں گے تو مجھے آپ پتہ نہیں کہا پوچھئے میں یہ کہہ رہے ہوں کہ اگر دگو جائے سنگ یا پی ایل پونیا اگر یہ پرشن اٹھائیں گے دیکھو انہوں نے تو بتایا کہ بابا کو سرکار کی طاقت کا پتہ نہیں ہے میں کسی کے اوقات یہاں پتہ نہیں نہیں جا رہا مجھے تو کتنے لوگوں نے کہا ایک دونوں نہیں ہزاروں لوگوں نے کہ بابا جی ان کا چلی ترکستر کیا ہے تو آپ سے پرشن پوچھ لیں پھر بھی میں اتر دے رہا ہوں آپ پوچھیں میں اتر دے رہا ہوں آپ پوچھیں میں اتر دے رہا ہوں